اگر آپ کی آنکھوں سے پیلے رنگ کا مادہ نکرہ ہے پیپ نکل رہی ہے تو آپ کی آنکھیں صبح جڑی ہوئی ہیں تو یہ جان لیں کہ آپ کو بیکٹیریل کنجیکٹو وائٹس وائرس ہے اور اگر آپ کی آنکھیں صرف سوجی ہوئی ہیں اور ان میں صرف پانی نکلا ہے تو یہ وائرس ہے بیکٹیریل نہیں ہے یہ وائرل کنجیکٹو وائٹس آپ کو انفیکشن ہوئی ہے اور اگر آپ کی آنکھوں میں صرف خارش ہو رہی ہے تو پھر یہ جان لیجئے کہ آپ کو الرجک کنجیکٹو وائٹس انفیکشن ہے تو یہ اس کی تین قسمیں ہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کو ان میں سے کون سے ہیں اور جو لوگ ارک غراب استعمال کر رہے ہیں اس کے علاج کے لیے وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ ارک غلاب کیا ہے ارک غلاب ایک غلاب سے ایکسٹریکٹ کیا ہوا پانی ہے اور اس میں کوئی پریزیریٹیو نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس میں انفیکشن کے چانس یہ کنڈامینیٹڈ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ ارک غلاب استعمال کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہو کیونکہ جب آپ کا یہ کنڈٹائیوہ جو ہے جس کو سفیجلی کہتے ہیں اگر اس میں انفیکشن ہے تو یہ بہت جلدی مینج ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ کنڈٹائیوہ کے ساتھ آپ کا کورنیا کو بھی ایفیکٹ کر گیا ہے تو پھر یہ تھوڑا سا سویر ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر آپ کی انفیکشن کی شدت سویر ہے تو آپ نے جنرل پریکٹیشن کے پاس نہیں جانا آپ نے آئی پریکٹیشن کے پاس جانا ہے کیونکہ اس کی ابتدائی دو تین دن میں بہت چھوٹی سی علامات ظاہر ہوتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگلے دس دنوں میں یہ اپنی پیٹ پر چلا جاتا ہے اور پھر چودہ سے بیس دن میں اس کی واپسی ہو جاتی ہے لیکن جن لوگوں کو یہ ہوا نہیں ہے وہ خوف زیادہ نہ ہوں کیونکہ بہت ساری رومرز ہیں کہ جی کسی کی طرف دیکھنے سے اگر کسی شخص کو یہ ہے تو اس کی طرف دیکھنے سے ٹرانسمنٹ ہو جاتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے یہ ہوا میں ٹریول نہیں کرتا یہ ٹچ ہونے سے چھونے سے پھیلتا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جن لوگوں کو یہ ہو گیا ہے انہوں نے کیا احتیاط کرنی ہے سب سے پہلے تو وہ چشمہ لگا کے رکھیں اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ آنکھوں کو خارش نہیں کریں گے اور جب خارش نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ چیزوں کو جب ہاتھ لگائیں گے تو ٹرانسمنٹ کرنے کا باعث نہیں بنیں گے دوسرا ان کی جتنے بھی پرسنل چیزیں ہیں جس میں چشمہ ہے جن کے ڈراؤپس ہیں جس میں ان کا ٹاول ہے جس میں ان کا تکیا ہے جس میں ان کی بیڈ شیٹ ہے اس کو وہ دوسرے لوگوں سے علادہ رکھیں اور تیسرا اگر وہ کانٹیکٹ لینزز استعمال کر رہے ہیں تو بالکل اس انفیکشن کے دوران قطن استعمال نہیں کریں اور چوتھا کہ اگر خواتین میک کا والی پروڈکٹ جو استعمال کریں جس میں کاجل ڈال لیں ہیں سرما ڈال لیں ہیں تو قطن انفیکشن کے دوران یہ چیزیں نہ ڈالیں اور پھر دوسری خواتین سے گزائش ہے کہ ایک دوسرے کی چیزیں میک پروڈکٹ جو ہیں وہ استعمال کرنے سے آوائیڈ کریں اور پھر اس کے بعد آپ نے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اگر آپ کو ہو گیا ہے آپ ڈراؤپس استعمال کر رہے ہیں تو پوری فیملی ایک ڈراؤپ کو مت استعمال کریں کیونکہ یہ بھی باعث بن رہا ہے ٹرانسمیشن کا پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو ایک آنکھ میں ہے تو جو ٹیشو آپ استعمال کر رہے ہیں اس آنکھ کے لیے اس کو کبھی بھی دوسری آنکھ کے لیے مات استعمال کریں کیونکہ پھر یہ وائرس آپ کی دوسری آنکھ کو بھی افکٹ کر دے گا اور تیسرہ یہ کہ سب سے اہم کہ بچوں اور بزرگوں میں اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچوں اور بزرگوں کو خاص طور پر اس سے بچائیں اور اگر کسی بچے کو ہو گیا تو اس کو سکول مت بیجیں اگر بچے کی کلاس میٹ کو کسی کو ہو گیا تو اسے سکول سے تین دن کے لیے چھوٹی کروا لیں اگر آپ کے آفس میں ہے تو اس شخص سے گزارش کریں کہ وہ سینیٹائزر اپنے پاس رکھے اور آنکھوں کو رب نہ کرے اور رب کرنے کے بعد کیونکہ وہ جن چیزوں کو ہاتھ لگائے گا کسی دروازے کے ہینڈل کو کسی چیئر کو تو جیسے ہی آپ کو چھویں گے تو یہ آپ کو انفیکٹ کرے گا لیکن اس میں جو پینک سیچویشن کریئیٹ کی گئی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ جتنے اتنی باتیں کہ آپ مختلف فارمولے مت ٹرائی کریں کیونکہ فارمولا ٹرائی کرنے سے یہ چیزیں بڑھتی ہیں ختم نہیں ہوتی کیونکہ یہ وائرل ہے بیکٹیریل ہے یا الرجک ہے یہ الٹی میٹلی تھوڑی سی سپورٹ سے یہ ختم ہو جائے گا اور اس میں جب آپ خدا نخواستہ آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہے تو اس میں شدت بڑھ سکتی ہے تو کوشش کریں کہ اس کے لیے آپ ویٹمن سی ویٹمن کے اور ویٹمن اے والی چیزیں زیادہ استعمال کریں تو ان سے آپ کی امیونیٹری تھوڑی بوسٹ کرے گی اور آپ کو ہی لپ ہونے میں تھوڑا ہیلپ ملے گی تو اس کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ اگر آپ کے پاس آملے کا پاورڈر ہے تو آملے کا پاورڈر جو ہے وہ ایک کپ نیم گرم دودھ میں یا ایک کپ نیم گرم پانی میں ڈال کر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کو ویٹمن سی اچھی مقدار میں مل جائے گا اس کے علاوہ دوستو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے کی بجائے کوشش کریں کہ فورڈ کمپریسر یعنی کہ کوئی ایسا ساتھ ستھرا کپڑا یا ٹاوہ لے لیں اور اس میں اس کو تھنڈے پانی میں بھگھولیں یا اس میں برف رکھیں تو اس کے ساتھ ٹکور کریں اور اگر آپ اس حوالے سے پریشانت جاننا چاہتے ہیں کہ مجھے وہ ویرس ایفیکٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ اگر آپ کے آپ کو سورج کی روشنی بری لگ رہی ہے اگر آپ کی آنکھوں میں ہلکہ ہلکی جلن ہے اگر آپ کی آنکھوں سے ہلکہ ہلکہ پانی بے رہا ہے اگر آپ کی آنکھوں میں خارش ہے اور آپ کو اندر کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے تو یہ اس کی ابتدائی علامات ہیں اور دوسری علامت میں یہ تھوڑی سی گلابی یا صرف ہو جاتا ہے آپ کا جو سفید والا حصہ ہے تو یہ بیسک اس کی سائنس سمٹم ہے اس میں گھبرانے کی بلکل بات نہیں ہے تو کورڈ کمپریسر سے اور تھنڈے پانی کے چینٹوں سے آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ریلیف لے سکتے ہیں لیکن جانا آپ نے آئی سپیشلس کے پاس ہے کسی جنرل پریکٹیشنر کے پاس نہیں جانا کیونکہ جنرل پریکٹیشنر جو ہے وہ شاید اس کو بہتر طریقے سے نہ ڈیل کر سکے تو آپ آئی سپیشلس کے پاس جائیں گے تو آپ کو بہتر پریکوشن بتائیں گے بہتر ٹریپنٹ بتائیں گے تو پرہیز کیجئے اور کنیکٹر بائیٹس وائرس سے دور رہی بہت شکریہ